ترگل بہت زیادہ مشہور ہے اور لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اب کیونکہ میں ترکمانستان جو کہ کائی قبیلے کا گھڑ آپ کہہ سکتی ہیں رہ کے آئی بھی ہوں اور ترکمن جو لوگ ہیں ان کے بارے میں میرا بہت زیادہ انٹریس تھا میں نے ان کی ہسٹری بھی پڑھی رانہ صاحبہ کیونکہ یہی بات ہے نا کہ ایک طرف ایک طرف تم کی ایک مائنر ہسٹوریکل کیرکٹر ہے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی کے والد تھے ارتغل تو لوگ اس کو ایک ڈرامے کے طور پر تو دیکھ رہے ہیں لیکن جو تاریخ ہے وہ بہت رچ ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا ان کی تاریخ بہت رچ ہے اور جب تک کہ ہم ختم کریں گے آپ دیکھئے گا کہ کتنی زیادہ اس میں ہمارے کنیکٹیوٹی ہے اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ شاید پاکستان کے لوگ اتنا زیادہ اس کو کیوں پسند کر رہے ہیں دیکھئے یہ ایک پورا ایک خطہ آباد ہے جس کو آپ ترکستان کہتے ہیں اور وہ انشنٹ زمانے میں وہ جو چائنیز پروونس ہے زنکی آئین کا وہاں سے لے کے اور پھر صدیوں گزرتے ہوئے انیٹولیا وچھ اس ٹرکی وہاں تک کھیلاب آئے جو سنٹرل ایشیا ہے وہ تو یہ سارے ممالک ہیں کرگستان، کذاکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازباکستان یہ سنٹرل ایشیا کہلاتا ہے انیٹولیا کا ٹرکی کہلاتا ہے اور زنکی آئین کا علاقہ جو ہے وہ چائنیز کا ایک پروونس ہے اس ترکستان کی جو تہذیب تھی اور جو ان کا اروج تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو ترکن ٹرائبز تھی ان کے بارے میں بات کروں گی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ تو لوگوں کو ویسے ہی ڈراما دیکھ کے تھوڑا پتا چل جاتا ہے لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا ان سے بھی یہ ہے کہ یہ جو ٹرائبز تھی یہ ارال سٹیپس ہیں کذاکستان کے پاس رشن ارال سٹیپس ہیں وہاں سے یہ ٹرائبز پہاڑوں سے اتر کے نیچے آئی تھی اور وہ اپنی ہسٹری جو ہے وہ پانچ ہزار سال تک ٹریس کرتی ہیں اور وہ اغوز خان سے ٹریس کرتی ہیں اغوز خان ایک mythological figure بھی ہے وہ ترکمنوں کا بات بھی کہلاتا ہے اور اس کے جو کہا تھا نا ترکمن اس کو اپنا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پورا رہن سہن اور ہمارے جو thoughts philosophy سب کچھ ہے وہ اغوز خان سے نکلتا ہے اغوز خان کے چھے بیٹے پہ آپ نے کہا کہ mythological figure بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں تاریخ میں بہت تفصیل نہیں ہے ان کے بارے میں جی نہیں ہے جو ان کے اپنی کتابوں میں ہے بس وہی تفصیل ہے historical evidence جو ہے نا وہ نہیں ہے